چھت کے اوپر دس بجے ازان شام چار بجے درود تنجینہ اور پھر اکلس جاری ہوئی کہ پوری دنیا میں اس اس ٹائم کے اوپر وہ اگزیکلی پورے جھنڈے بنا بنا کے ٹائم دیا گیا کہ اتنے اتنے بجے فلاں فلاں زکر کیا جائے تو کیا یہ بات صحیح ہے یا کیا یہ اس کرنا صحیح نہیں ہوگا سب سے پہلے تو یہ بات جان ریجئے کہ اس ٹائم میں جبکہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے بہت سے لوگ پینک کر رہے ہیں بہت سے لوگ ایک وے آؤٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے دین کا سہارہ ضرور لیتے ہیں ایسی چیزوں میں کہ اپارٹ فرم دی میڈیکل پروکوشن ہم لوگ کوئی دعائیں کوئی ذکر اذکار ہم کر سکیں لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی دعائیں اذکار ذکر جو بھی ہم کریں گے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں سے ہو یعنی کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہو انفورشنٹی اس وقت جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس کے حق میں کہ جی رات کو دس بجے آپ لوگ چھتوں کے اوپر اور مساجد کے اندر اذانیں دیں وہ دلائل جو ہیں انتہا درجہ کے کمزور ہیں جو حدیث کورٹ کی جا رہی ہیں وہ نہ صرف ضعیف ہیں بلکہ ان پر سے کچھ موضوع یا فیبریکیٹڈ بھی ہیں تو یاد رکھیں کہ اذان جو ہے نا وہ دینے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا بغیر وجہ کے اذان دینا یہ کوئی ایسی سننا سے ثابت پریکٹس نہیں ہے کسی کے ساتھ ساتھ کسی بھی دعا کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کوئی ٹائم سپیسیفک کر دینا کہ جی چار بجے چھ بجے آٹھ بجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتِنْ بِدَا وَكُلَّ عَبِدَتِنْ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَتِنْ فِالنَّار کہ یقیناً ہر چیز جو نئی دین میں ڈالے جاتی ہے وہ ایک بدد ہے ہر بدد جو ہے وہ گمرائی ہے اور ہر گمرائی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں تو اس سے پہلے کہ ہم وہ کام کریں جس کے بارے میں ہم شک کے اندر مبتلائیں بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جس پہ ہنڈرڈ پرسنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے آپ کا ایک مسنون عمل ہے کیا وہ کرنا مزیبتوں کو ٹالنے کے لیے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا ذرا سوچئے گا تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اپنے اوپر سے وباؤں کو ٹال دیں تو میں آپ کو ایسے ٹائم بتا سکتا ہوں جو کہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان ٹائمز میں دعا مانگنا ان ٹائم میں اللہ کو پکارنا انشاءاللہ یہ دعائیں ضائع نہیں ہوتی مثلا اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو تحجد کی نماز سب پڑھیں تحجد کی نماز یہ وہ نماز ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی سماع الدنیا پر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی میرا بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں جو چاہے اس کو عطا فرما دوں کوئی ہے اپنی بخشت طلب کرنے والا جس کو میں آج معاف کر دوں تو یہ وہ ٹائم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو تحجد کے ٹائم پر اٹھ جائیں اس کے علاوہ بے شمار اور ٹائمز ہیں مثلا کہ بارش کے وقت دعا کا کرنا یہ دعا رد نہیں ہوتی آزان اور اکامت کے بیچ میں جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ جو بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں ان کو سب سے پہلے اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنا مثلا آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی اتاد خلقہی و ردہ نفسہی و زنہ تارشہی و امیداد کلماتی اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہ مسلی اللہ محمد و علیہ محمد آخر تک اور اس کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد فرض نمازوں کے بعد یہ سارے وہ ٹائم ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آئیے کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ جس میں واقعتاً دعائیں قبول ہوتی ہیں واقعتاً بلائیں ٹل جاتی ہیں واقعتاً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کو آ جاتا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لئے غور سے سوچئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے کیا ہمارا مقصد دعاؤں کو قبول کروانا ہے کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو آئے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی ہوئی اس وبا کو ٹال دے یا کیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت گھڑ دیں اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ نکال لیں جو کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا نہ کبھی صحابہ نے کیا نہ کبھی تابعین نے کیا نہ کبھی دوا تابعین نے کیا نہ کبھی اہلِ بیعت نے کیا کوئی طریقہ ان میں سے ثابت نہیں ہے اور ہم اپنی طرف سے بنا لیں اور آج اگر آپ نے یہ کہا کہ جی رات دس بجے آزان دے دیں کل کوئی بندہ کہتے دیں جی چار بجے فلان کر دیں کل کوئی اور بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی رات کو چھے بجے جو ہے وہ آپ شام کو آ کے تو چھت پہ چڑھ کے آئیت القرصی پڑھ دیں کوئی کہہ رہے بستر میں لیٹ کے سورہ فاتحہ پڑھ دیں کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو کیا ان کے اس بات کہنے سے یہ کوئی مسنون عمل ہو جاتا ہے کیا ان کے یہ بات کہنے سے یہ کوئی ایسا عمل بن جاتا ہے جو کہ شریعت میں ثابت ہے یقیناً ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں تو گائز آئی حوپ کہ آپ کو میری باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی بھی تمام بلاؤں و ضیبتوں کو ٹال دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انٹیل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی